اور سوال بابر عوان صاحب یہ تو ٹھیک آپ نے کہا کہ واقعی یہ عجیب کہیں تو زلفکار لی بٹو صاحب کی جو 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 جیوڈیشل مرڈر ہے اس کو کنڈیم کر کے اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور کچھ مگر ساتھ ساتھ پابندی کی بات کی جا رہی ہے خاص طور پر فیصل وابنہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ووکل ہیں اس میں کہ جی پابندی پابندی یعنی لگا دی جائے تو پابندی اتنی آسان ہے بیسے تو بہت سی پابندیاں آن ڈیکلیرڈ بھی لگی رہتی ہیں مگر قانونی پابندی کیسے لگ سکتی ہے دیکھیں میں ایک جملہ پیشے کہلوں جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی مقدمات ہیں اور یہ ساری جتنی بھی تازیریں ہیں یہ جتنی اتھکڑیاں ہیں اور یہ جتنی بیڑیاں ہیں یہ جتنے شیکلز ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھے جمع ہو کے بھی ایک احمد فرحاد کو بھی نہیں توڑ سکے ایک وہ جو نئی فو نزاز شائر ہے عوام کے لیے وہ بات کرتا ہے اور اپنی قوم کے لیے بات اس کو بھی نہیں توڑ سکے تو کدھر پاکستان طریقہ انصاف عمران خان پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اب آپ کا سوال ہے کہ کسی کی خواہش ہے یا کسی کی ضرورت ہے یا کسی کو حکم ہے کہ مجھے پابندی چاہیے تو ناخواہش پوری ہو نہیں ہے اور خواہش کے بارے میں میں ایک تھوڑا سا تصرف کے ساتھ ایک شیر آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں آپ علمی آدمی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں دمیں تو نکل رہی ہیں لیکن عمران خان لوگوں کے دل سے نہیں نکالا جا سکتا تو یہ جو پاکستان کا کانسٹیٹوشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی جماعت کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ فائل کرنی ہے پروسکرپشن کے لیے تو وہ کمپلینٹ جاتی ہے سیدھی سپریم کورٹا پاکستان میں وفاقی حکومت کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کسی اور عدالت کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے وہاں ریفرنس جاتا ہے اور پھر ریفرنس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے پاکستان میں دو دفعہ ریفرنسز فائل ہوئے ہیں اور ایک دفعہ میں ایک سائٹ کا وکیل تھا دوسری سائٹ کے ایسا ایم زفر مرہوم وہ وکیل تھے اس سے پہلے ولی خان کا مقدمہ تھا جس میں جو این پی ایو اس وقت ہوتی تھی ہوتی تھی وہ لیفٹ کی ایک پارٹی اور نیشنلس پارٹی این ای پی نیشنل عوامی پارٹی اس میں بلوجستان کے بھی اور کے پی کے بھی اور باقی سوپوں کے بھی جو نیشنلس تھے اس میں اکٹھے دے تو وہ انہوں نے اے اٹھا کے پیچھے لے گئے اور این آگے کر دیا تو وہ پارٹی محال ہو گئی یہ اس طرح کی جس کے بھی کوئی خواہش ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے حکم ہوتا ہے یا کوئی جس کو بھی دم نکالنی ہوتی ہے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں کینگرو کی طرح ایک دم پہ کھڑا ہو سکتا ہوں وہ ناکام ہوا ہے اس لیے یہ جو عوامی سیاست ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے اور نوے کے عشرے والے جو گھسے پٹے چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کو پھر رنگ کر کے آگے لگانے سے کوئی نہ ان کی سپیڈ کسی نے ماننا ہے نہ ان کی آنیسی کسی نے مانی ہے نہ ان کی کوئی کمپٹنس ہے اس لیے یہ جو پابندی ہے اس سے کوئی فرق پیڑے پابندی اور کیا لگائیں گے تھوڑا سا یہ پرسپیکٹیب آپ نے اشارہ دیا میں اس میں بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے الیکشن وہ لڑا ہے جس میں ہمارا لیڈر انہوں نے پکڑ کے اندر بند کر لیا انہوں نے کہا جی یہ لیڈر اب الیکشن لڑنے کے قابل نہیں راجعہ ہم اس کو نہیں لڑنے دیں گے اس الیکشن میں نہیں آنے دیں گے پابندی لگی عمران خان کے اوپر اس کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان کی تقریر پہ پابندی ہے تیسری پابندی انہوں نے کہا عمران خان کی تصویر پہ پابندی ہے چوتھی پابندی انہوں نے کا عمران خان کی تشہیر پہ پابندی ہے پانچویں پابندی یہ ہے کہ عمران خان کو فورٹی ایٹ آرز کے اندر تین اوپر نیچے سزائیں دی گئیں کہ یہ بندہ دو واپس ہی نہیں آئے گا پالٹکس میں اس لیے کہ ہم نے نائل کر کے سزا کر کے پھر ایک پارٹی کا سیمبل ہم سے چھین لیا گیا پھر ہمارے پاس کوئی جلسہ نہیں ہو سکا ہم نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہم کسی جگہ ریلی امن نہیں کرنے دی گئی ہمارا ایک پرچم لے کے جو نکلتا ہے اس طرح پتر لگتا ہے کہ اس نے گاڑی کے اوپر کوئی ایٹم مم رکھا ہوا ہے جس کی ریکوری کرنا بڑا ضروری ہے دنیا خادشات میں مبتلا ہو گئی ہے اس طرح اس کے پیچھے ادارے اور پولیس اور سہولتکار اور جو ضمیر فروش ہیں وہ سارے کے سارے بھاگتے ہیں جو اصل ایشو ہے کہ کیا آپ ملک کو آئین کے مطابق چلانے چاہتے ہیں اور بڑا سیریز آپ نے ایک سوال اور اٹھایا ہے اشارتن میں اس پر اپنی رائے دے دیتا ہوں جو عدلیہ میں کہ جی کوئی گروپنگ ہے عدلیہ میں پوائنٹ آف ویوز ہیں اور پوائنٹ آف ویوز واضح طور پر دو ہیں اور جو مجارٹی پوائنٹ آف ویو ہے عدلیہ میں اس وقت وہ میرے خیال میں متفقہ بھی ہے ایک حد تک وہ یہ ہے کہ یہ ملک رول آف لاؤ سے چل سکتا ہے یہ ملک تب چل سکتا ہے جب سارے ادارے جس ادارے کو جس کام کے لیے بھرتی کیا گیا جس کام کی نوکری کی تنخواہ ملتی ہے جس کی پینشن ملتی ہے جس کی گریجوٹی ملتی ہے جس کی وجہ سے مراد ملتی ہے بعد از ریٹائرمنٹ علاج ملتا ہے مفت ساری زندگی ہمیں نہیں ملتا نہ ہمارے ماں باپ کو نہ ہمارے بچوں کو ملتا ہے میں بھی ٹیکس دیتا ہوں آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں ہمیں نہیں ملتا اس کے باوجود بھی تو یہ ساری جگہ یہ فیلنگ ہے اور یہ فیلنگ جو لوگ اس وقت عمران خان کو اندر رکھنا جاتے ہیں ان کے گھروں میں میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیلنگ ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے چلنا چاہیے جس طرح آپ دیکھیں نا انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہوا ہے اور شٹنگ گورنمنٹ ہے کل راول نے یہ کہا ہے کہ میں عدلیہ کے خلاف بھی لڑاؤں میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف بھی الیکشن لڑاؤں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مقتدرہ کے خلاف بھی الیکشن لڑاؤں اور وہ اس نے کہا کہ میں اپنی حکومت سٹنگ گورنمنٹ ہے ایک تو یہ کہ یہ مسترد کر دی ہے استعداء جو ہے اس میں جو جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اس میں انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کی فوری معافی کی استعداء مسترد کر دی فیصل وابرہ صاحب کی وکیل نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا اس سے پہلے پرائیم منسٹر صاحب محصوف نے جو لفظ ادا کیے کوٹ کے بارے میں میری تو یارہ نہیں ہے زبان کو اور نہ ہی حمد ہے تو کیا کیا اس میں کیا اس میں کوئی اور یعنی اس اس گہرے میں بھی لوگ آ رہے ہیں سفید بیڑ بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ ہے شہباز شریف اس نے عدالت کے لیے ایک بڑا contentious اور بڑا injurious unceremonious non parliamentary اور انتائی جاہلانہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں ایک لفظ اس نے استعمال کیا وہ لفظ اس نے کیوں استعمال کیا وہ لفظ اس لیے اس نے استعمال کیا ہے کہ یہ عدالت جس دن ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے اس دن یہ مٹھائیاں بانتے ہیں اور جس دن عدالت rule of law کی بات کرتی ہے constitution کی بات کرتی ہے اس وقت یہ ordinance لے کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی عدالتیں تو کھڑی ہو گئی ہیں اب ہم retired ضرورت مند pension یافتہ judges کو لاکے ہم election tribunals بنائیں گے تاکہ وہ پانچ سال تک جس طرح پہلے اتر ہے چھتر سال میں جتنے بھی election ہوئے ہیں تو اس لیے وہ چھتر سال کے جو پورے election کی تاریخ دورانے کے لیے وہ پھر پیچھے جا رہے ہیں اور پیچھے کیا کریں گے وہ جی کہ جی تاریخ پہ تاریخ آپ ڈالیں اور election یعنی ایک مذہب کا خیزی کی انتہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی گورنمنٹ میں دوہزار سترہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران فارم بسر اقتدار نہیں تھے امری گورنمنٹ میں انہوں نے اٹھ کے ایک قانون بنایا دوہزار سترہ گا اور سب سے زیادہ نعرے بازی یہ کی کہ ریٹائر ججز ان پہ ہمیں اعتمار نہیں ہے اور اب وہ ریٹائر ججز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی اپنا کل وہ اپنا کوئی پیارا جج جو ہے اس کو بٹھا کے لوگوں کی پیٹیشنیں وہ لٹکائیں گے جی پانچ سال فیصلے رہے ہیں یہ بڑی توہین آمیز بات ہے اس لیے میں ادلیہ درخواست کرتا ہوں جہاں جہاں بھی یہ آرڈننس ہے جو سیکشن ون فورٹی جس کے ذریعے سے الیکشن ایک ٹوینڈی سیونٹین کا انہوں نے ایک امنٹ کر دیا ایک آرڈننس کے ذریعے سے کہاں ویل آف دی پارلمنٹ کہاں ویل آف دی پیپل وہ ایک محتلال ہے الیکشن تھا پچھلا لیکن اس کے موجود اوان صاحب یہ فرمائیے یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ وہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ قابلے گرفت تو ہے اور ساتھ جو تین سیٹوں کا معاملہ ہے اسے بھی یہ بھاگ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہاتھوں سے ریت فسل رہی ہے کئی دنوں سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں رمیش کمار صاحب بڑے دانشوار اور اندر کے آدمی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ونز آف چینج آر بلوئنگ پوسٹ الیکشن کیا ہو ہے تو یہ کیا معاملہ ہے بھاوروان صاحب آپ کی دانش کیا کہتی ہے جو پنڈی کا کمیشنر ہے آپ کو یاد ہے جو الیکشن کے بارے میں جس نے بات کی تھی بلکل میری اطلاع یہ ہے کہ وہ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ پنڈی میں ہی ہاؤس ارسٹ ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے ہاؤس میں اور بھی اس کے ہاؤس میٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ باہر گئے ہیں جو اس نے بیان دیا ہوا ہے اس اوپر آپ ایک تحقیقات کرا لیں ایک آپ پبلک انکوائری مستر چٹھا میرے خیال میں ہے اور ان کا نام تھا وہ آپ کروا کے آپ دیکھ لیں آپ کو ساری صورتحال پتہ لگ جائے گی اچھا اب جو دوسرا پہلو آپ نے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے یہ گورنمنٹ نہیں چال سکتی ہم گورنمنٹ ہمارا ٹارگٹ نہیں یہ کیا گورنمنٹ ہے جی جی تو گورنمنٹ ہے کوئی نیزی فارم فورٹی سیون والے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے نظام کو درست کرنا عمران خان کی لڑائی حکومت کی لڑائی نہیں ہے بالکل بھی کسی عودے کی ہماری لڑائی نہیں ہے بالکل بھی ہماری لڑائی یہ ہے کہ پاکستان ایک آئینی ملک ہے جس کو ریپبلک کا آگیا ہے اور اس ریپبلک کو بڑی دیر کے بعد جا کے اسلامک بھی ساتھ ہم نے لگا دیا ہے اس کے اور اسلامک پہلے ہونا چاہیے ریپبلک بعد میں ہونا چاہیے اس لیے کہ اسلام سے بڑا انصاف اور اسلام سے بڑا ازار رائے اسلام سے بڑا اعتصابی نظام یعنی سٹنگ خلیفہ ہیں وہ جاتے ہیں جوز کے مقابلے میں عدالت میں مقدمہ ہار جاتے ہیں عدلیہ کو تو اس طرح کی آزادی پاکستان میں دینی چاہیے سٹنگ خلیفہ ہیں ان پہ سوال آ جاتا ہے کہ آپ نے کرتا کیسے بنایا تو ان کو بیٹا اپنی الے بائی میں پیش کرنا پڑتا ہے دیفنس ایویڈنس میں کہ یہ اپنے اسے کا اس نے مجھے دیا لوگوں نے کہا آپ لمبے ہیں ہم سب میں سے تو آپ کا کرتا تو نہیں بن سکتا آپ کے کپڑے تو نہیں بن سکتے وہاں پہ اعتصاب کا یہ تصور ہے کوئی بندہ آکے اور خاتون آکے ایک اخلاقی جرم کا تین دفعہ جب تک وہ کنفیشن نہ کرے سزا نہیں دی جاتی تھی رسول محترم کا فرمانِ گرامی ہے کہ جو اس کے اوپر ایک قانون سازی بھی بلکے ہوئی ہوئی ہے جو گلوبل اب چل رہی ہے یہ گفتگو کہ اگر بے شمار لوگ سو بندے بھی چلے جاتے ہیں جو گناہگار تھے اور وہ بری ہو جاتے ہیں ماف کرنے والی اللہ کی ذات ہے اس سے بہتر ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دے دی جائے یہ اس کے اوپر پھر گھر والوں میں سے اگر کوئی خاتون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ اس طرح کے جرمیں کو ہوتی تو ہم اس کو سزا وہی دیتے جو سزا اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے نہ ہمیں ریپبلک نے دیا گیا ہے پبلک ایک طرف کھڑا ہو گئی ہے اور ری دوسری طرف کھڑا ہے اب ری سوال ہے نشان ہے سب سے بڑا ری کون کون ہے جی پاکستان میں جی پاکستان میں ڈیا گیا ہے